اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد اور صنع خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو پالنے والا ہے جو کرم کرنے والا ہے جو دعاوں کا مستجاب کرنے والا ہے اور جو ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا ہے ایامِ عزا کی پہلی تاریخ محرم کا شاند نمودار ہوا اور چاہنے والے اس کربلا کے غم کو منانے کے لیے اپنے تمام وسائل کے ساتھ اور جن کے پاس وسائل کی کمی بھی ہے وہ بھی اس غم کو شدت سے بناتے ہیں لیکن کربلا کا غم اور کربلا کا محسن صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے معزز ناظرین میرا عنوان پیغامِ کربلا ہے پیغامِ کربلا میں آج کے اس سیشن میں آج کی اس تقریر میں میں ذکرِ خدا اور کربلا کا عنوان آپ کے سامنے پیش کروں گی ذکرِ خدا اور کربلا اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں تمہید کی ضرورت ہے ٹریجیڈی آف کربلا کربلا کا سانحہ اچانک نمودار نہیں ہوا اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ یہ سانحہ کیوں پیش آیا اور پھر اس سانحے نے اقوامِ عالم کو کل کائنات کو کیا پیغام دیا تب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ کربلا زندہ ہے کربلا کا ذکر زندہ ہے جس آیت کی میں تلاوت کروں گی وہ آیت متوجہ کر رہی ہے کہ شہید زندہِ جاوید ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں تو اس طرح سے میسیج آف کربلا بھی زندہ ہے ذکرِ سید الشہدہ آئیم تھا آئیم ہے اور قائم رہے گا صرف اقسانہِ کربلا کو اگر ایک زاویے سے دیکھا جائے جہاں کچھ خیالات کچھ سونچیں کچھ فکر محدود ہے کہ کربلا صرف رونے اور رولانے کا پیغام نہیں ہے رونہ اور گریہ تو ہے اس میں گریہ اور رونہ تو مالِ مجلس ہیں مگر کربلا اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے اور صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے یہاں پر بھی ایک بات میں واضح کر دوں کہ بعض وقت ذکر کرنے میں ذاکرین وائزین یا آپ کے قلم سے جب کچھ انوانات اٹھتے ہیں تو کبھی کبھی شاید کسی کو یہ محسوس ہو کہ غمِ کربلا ایک قوم مناتی ہے نہیں کربلا کا میسج اتنی گہرائیاں رکھتا ہے اتنی ڈیپٹ رکھتا ہے اتنی عظمت اور بلندی رکھتا ہے کہ اس کو قوم تک محدود نہیں کریں بلکہ یہ اقوامِ عالم کے لیے ہے یہ کل کائنات کے لیے ہے اور کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب سے دنیا بنی ہے ہمیشہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک طرف ظلم ہے ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے اور جب بھی کہیں ظلم ہوگا اس روح زمین پر اس وقت بھی دیکھیں کہ کتنے ملک کتنے زمین کے خطے متاثر ہیں ظالموں سے اور ظلم ہو رہا ہے جب ظلم ہوگا تو ہمیشہ مظلوم کی آواز بلند ہوگی اور جب مظلوم کی آواز بلند ہوگی اور لوگ ظالم سے نفرت کریں گے تو وہاں نامِ حسین سید الشہدہ کا ذکر ہوگا اور پوری تابانیوں کے ساتھ ہوگا پوری بلندیوں کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ امام نے پیغام دیا زمانے کو کہ کبھی ظالم کے ساتھ نہ ہو بلکہ مظلوم بن کر آپ دنیا پر چھا گئے اللہمہ صلی اللہ محمد وعلي محمد سورہ آل عمران کی آیت تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْآحْيَاهُنْ اِنْدَا رَبِّهِمْ اِرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا پر اگر دوارِ عالم اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے تم گمان بھی نہ کرو یعنی یہ سوچ بھی تمہارے اندر نہ آئے یہ وہم بھی نہ آئے کہ کشتگانے راہِ خدا مردان ہیں بَلَا حِيَاهُنْ اِنْدَا رَبِّهِمْ اِرْزَقُونَ نہیں وہ تو زندہ ہیں اور ایسے زندہ کہ اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں کلام پاک کی آیت جو واضح ہے جو مثل روز روشن کے بتا رہی ہے کہ شہید کا مرتبہ دین اسلام میں کتنا بلند ہے اور شہید زندہ جاوید ہے اور زندگیوں کے بھی درجات ہیں زندگیوں کے بھی اقزام ہیں مگر وہ شہید ایسا شہید کہ جو راہِ حق میں شہید ہو جائے اللہ کی جانب سے ان کو رزق بھی اطا ہو رہا ہے یہ تو بات عام شہیدوں کی ہو رہی ہے جن کو جنہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان کو نظر کر دیا تو یہ شہدہ کی منزل ہے جو سید و شہدہ کی منزل ہے وہ یقیناً کتنی بلند منزل ہوگی عام انسان کی ذہنی سطح سے بہت بلند ہے یہ منزل اور اسی لئے کربلا ایام اعذا محرم کی آمد ہر اس انسان کو جگہ دیتی ہے جس کا ضمیر جاگ رہا ہے ہر اس انسان کو صدا دیتی ہے جو جس کا دل زندہ ہے اور جو حق پر ہے کہ آؤ ذکر کربلا کریں آؤ ذکر سید و شہدہ کریں آؤ ان کو یاد کریں جو خسائن کے بہتر ساتھی تھے کیونکہ کربلا اپنے اندر پیغام حق رکھتا ہے صداقت کا پیغام یہاں ہے ذکر خدا کا پیغام یہاں ہے صبر کا پیغام یہاں ہے وفا کا پیغام یہاں ہے معاشرے کو سمارنے کا پیغام یہاں ملے گا وفا کا پیغام اور وعدے کو پورا کرنے کا پیغام کربلا دے رہی ہے کربلا کی میسیجز زندہ ہیں کربلا کا ذکر زندہ ہے اور دیکھئے جب کبھی بھی کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو حق اتنا ہی زیادہ اُبھر کے سامنے آیا اسی طرح سے کربلا کی کا جو سانحہ ہے جس کو سانحِ عظیم کہتے ہیں اور یہ شہادت جسے شہادتِ عظمہ کہتے ہیں کربلا کا درس ایک لافانی درس ہے ایک ایسا درس ہے جس کو زمانہ کبھی مٹا نہیں سکے گا کربلا رونما ہوا اور یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا کھل تاریخِ انبیاء جنابِ آدم سے لے کر خاتم النبیین سرکارِ دوالم رحمتُ لِلْعالمِينَ تَك اس سانحے کا ذکر ہوتا رہا تمام اُزْ اُمْ اُولُ الْعَظْمِ انبیاء اپنے حیات میں ان کو اس سے اس کی اطلاع ملی اور انہوں نے شہیدِ کربلا پر آسو بہائے اور قتل کرنے والے ظالموں پر خدا کی جانب سے لانت پھیچی گئی تو ذکرِ کربلا نمودار ہوا اٹھائیس رجب کو گیارہ ہجری ایک قافلہ چلا جن لوگوں نے کربلا کے سانحے کو کم کرنے کے لیے یہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے یا امام کی مظلومیت کو کم کرنے کے لیے یا کربلا کے واقعے کو کربلا کے سانحے کو ایک عام سانحے کی طرح سے ملانے کے لیے یہ تقدور کی یہ کوششیں کی کہ یہ دو باشاہوں کی جنگ تھی اقتدار کی جنگ تھی مگر ہاں ایسے ظالم لکھنے والے ایسے ظلم کا بولنے والے جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا خود ہی ایک وقت خاموش ہو گئے کیوں؟ کیونکہ کربلا ان تمام چیزوں سے بہت دور تھا سب سے پہلے جو وضاحت ہوئی کہ امام کس لیے گئے تھے اگر کوئی اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے اگر کوئی حصول اقتدار کے لیے جاتا ہے تو اس کا اسباب سامان کچھ اور ہوتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے اقتدار حاصل کرنا اور جنگ کرنا تو وہ بچوں اور بیبیوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا امام علی مقام کے ساتھ جو اسباب سامان ہے اور جو افراد ساتھ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا قافلہ حق پرستوں کا قافلہ سچائی اور حق کو پہلانے والا قافلہ اللہ کے دین کو بچانے والا قافلہ اپنے نانا سرکار دعالم اور دین اسلام کو بچانے والا قافلہ جا رہا ہے مگر کس لیے جا رہا ہے امر بالماروف نحل ان المنکر برائیوں سے روکنے کے لیے برائیوں سے روکنے کے لیے اور اس دین کی بنیاد کو جس کو سرکار دعالم جو بہترین دین لائے اس کو اس کی ہی صورت میں قائم رکھنے کے لیے اسلام کا نام تو رہتا شاید مگر وہ اسلام نہیں جس کے لیے رسالت باپ نے اپنی حیات میں جتنے مشکلات جتنے تکلیفیں اٹھائیں کس لیے کہ یہ دین قائم رہے تو اس سچے دین کو مٹانے کے لیے یزیدیت آمادہ ہے اور ایک طرف حسینیت ہے جو آگے آگے بہ رہی ہے امام کا ایک قدم امام کا چھوٹا سا قافلہ جو ایک نور اور ایک روشنی کی مانند ہے سفر اختیار کیے ہوئے ہیں گرمی کی شدت ہے مگر کربلا والے سید الشہدہ اور سید الشہدہ کے ساتھی ہزاروں 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 سلام ہوں امام کے اس چھوٹے سے قافلے پر جو راہ حق پر گامزن ہے جو صبر اور وفا پر گامزن ہے اور کربلا والوں نے قیامت تک کے لیے اس پردے کو چھاک کر دیا کہ باطل اور باطل کے ماننے والے کس طرف تھے اور حق کس طرف تھا کربلا کے بہت سے میسیجز ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں ناچیز اپنی تقریر میں اپنے ذکر میں جو میں آپ کے سامنے ناظرین پیش کر رہی ہوں شاید شاید کچھ ایک ذرہ ذرہ برابر اس کا حق ادا کر سکوں کربلا کی میسیجز جہاں ذکر خدا ہے اور کس بلندیوں کے ساتھ ذکر خدا ہے عبادت کے لیے بھی انسان کو ایک اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے ہے نا پرسکون حالات ہوں اس میں ہمارا آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی بڑے سکون سے اس وقت ہم نے نماز کو ادا کیا کوئی الجھن کوئی پریشانی نہیں تھی سکون سے نماز کو ادا کیا مگر ہاں کربلا والے اور جو امام کے ساتھ ہی ہے تمام کہ تمام ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں ان کی زبانیں تر ہیں ذکر الہی سے اور اللہ کے ذکر کی بلندیوں کو کس طرح سے بیان کیا گیا اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرو کسرت سے ذکر الہی کرو تو کربلا والوں کا میسیج اور سب سے اہم میسیج کہ کربلا کے ساتھ ذکر خدا ہے یہاں پر بھی کچھ ہاتھوں نے بہت کوشش کی ہے کہ کچھ تفرقے پڑ جائیں کہ ہم جب ذکر کربلا کرتے ہیں یا سیدو شہدہ کی مجالز برپا ہوتی ہیں تو ذکر خدا و رسول کی کمی ہے نہیں بلکہ مجالز اور کربلا اور سیدو شہدہ کا ذکر دراصل معرفت الہی دیتا ہے یہی وہ ذکر ہے جس ذکر سے ذکر خدا پر وہ لوگ بھی آمادہ ہوتے ہیں کہ بعض وقت جو لوگ صحیح راستوں سے ہٹ جائیں ایسا آتا ہے بعض وقت انسان کی زندگی میں کہ عبادت الہی میں کمی ہو جاتی ہے لیکن یہ سیدو شہدہ کا تو فیل ہے یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس نے اتنا ذکر خدا کیا اور آپ کے ساتھیوں نے اتنا ذکر خدا کیا کہ آپ کے ذکر سے بھی لوگ خود بخود اس ذکر کی طرف یعنی ذکر الہی کی طرف آنے لگتے ہیں اگر کوئی بھٹر بھی جائے تو یہ شرف مجلس ہے یہ مجلسوں کی روحانیت ہے کہ لوگ پھر خود بخود ذکر الہی کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک دو باتیں کیونکہ آج کے مخصوص پیغام کو مجھے آگے بڑھانا ہے کہ جب کربلا کا ذکر ہو اور ذکر خدا ہو تو یاد رکھئے کہ امام نے کس کس موقعوں پر ذکر الہی کو اس طرح کیا کہ سننے والوں کے دل چھک گئے امام حج نہ کر سکے بگر دامن کے پہاڑ کے دامن میں سے ایک بندہ خدا کی آواز آ رہی ہے امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور یہ دعا عرفہ ہے جو امام پڑھ رہے ہیں دعا عرفہ میں ایک حاصل گفتگو ہے اور وہ کیا ہے یہ دعا توحید پر مبنی ہے امام اس دعا میں ارشاد فرماتے ہیں تو بے نیاز ہے اور میں تیری تصویح کرنے والا ہوں تو بے نیاز ہے میں توبہ اور استخبار کرنے والا ہوں تو بے نیاز ہے میں تیری عبادت کرنے والا ہوں پھر کربلا کے منازل میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھئے امام کیسا وقت ہوگا وہ کیا مسائب اور آلام کا حجوم ہے دل پر سب کے داغ ہیں امام جب بہن سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک بار بہن سے فرماتے ہیں بہن نماز شب میں بھائی کو نہ بھولنا امام آنے والے حق وقت کو جانتے ہیں بگر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ گھرانا کتنا ذکرِ الہی کا پابند ہے اس کے بعد امام نے سجدے میں سر دیا تلواریں چل رہی ہیں تیر چل رہے ہیں اور آپ کا سر سجدے میں ہے ہزاروں سلام ہوں سید الشہدہ پر جس نے ذکرِ خدا کو بلند کیا پروردگارِ عالم کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں بارِ الٰہ ہمیں اطاعتِ خداوندی کا عادی بنا دے بارِ الٰہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا کر اور ہمارا جو بھی عمل ہو اس میں خلوص سے نیت ہو ہاں کربلا کا میسیج بہت عظیم میسیج ہے کربلا ہی نے دین اسلام کو بچایا کربلا ہی نے ان عبادتوں کو قائم کیا اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد واجل فرج